اسلام علیکم اس کلاس میں ہم جنریٹیو فیل سے ایمیج کو ایکسٹینٹ کرنا ایبجیکٹس کو ایڈ کرنا ریموو کرنا اور چینج کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ایک ایمیج ہے اس کو ہم نے ایکسٹینٹ کرنا ہے اس طریقے سے کہ یہ سیم لیس بنتی جائے تو ویسے تو ہم ایکسٹینٹ کرنے کے لیے جنریٹیو فیل کے علاوہ ہم فوڈو شاپ کے اندر پہلے کنٹینٹ او ویر بھی یوز کرتے تھے اور میانوال بھی کرتے تھے اب جنریٹیو فیل سے یہ کام تھوڑا سا آسانی سے ہو جاتا ہے یہ وہی طریقہ ہے جو پہلے ہم کرتے آرہے ہیں ایمیج کو ایکسٹینٹ کیا ہے اور اس کے علاوہ ہم اب اس کو سیم لیس بنائیں گے سیم لیس بنانے کے لیے ہم سیلیکشن لیں گے اور جو ہماری لیئر کی ایمیج ہے اس کا کارنر ضرور ہم ٹچ کریں گے تاکہ پتا چلے کہ اس کے ساتھ اسی طرح کی چیزیں جو ہیں اس نے سیم لیس بنا کے دینی ہے یہاں پہ کچھ لکھنا ہو تو یہ اس طریقے سے جنریٹ کر کے دے گا اگر کچھ بھی نہیں لکھیں گے صرف جنریٹ پہ کلک کر دیں گے تو وہ تین ویرییشن دے گا سیم لیس بنا کے ہمیں اور ان میں سے جو ہمیں بہتر آپشن لگے گا ہم اسی پہ کلک کریں گے یہ تین ویرییشن سے ہمارے پاس اس پہ کلک کیا ہے ٹھیک ہے یہ بھی بہتر ہے اس نے اپنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا مینج کرنے کی کوشش کی ہے اس میں یہ اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے جو بھی اچھا لگتا ہے ہم اس کو رکھیں گے اور باقی ہمارے پاس آپشن نیچے لیئر میں بھی سیو رہتا ہے کہ ہم بعد میں ہمارا مائنڈ بنتا ہے کہ نہیں یہ ایمیج نہیں ہمیں اس کی یہ ویرییشن چاہیے تو ہم اس پہ کلک کر کے دوبارہ وہ کر جکتے ہیں دوسری ہمارے پاس ایک ایمیج ہے جو کہ سیملیس نہیں ہے اس کے ایجز وائٹ ہیں کارنر وائٹ ہیں اس کے تو اس کو ہم ٹریک کریں گے کہ یہ بلکل ہمارے لیے سیملیس بن جائے جنریٹر فیل کے یہ والے جو آپشنز ہیں سپیشلی ٹیکسٹرنگ کے لیے بہت مزے کے ہیں ٹیکسٹرنگ میں ہمیں بہت زیادی چیزیں سیملیس بنانے کے لیے بڑا ٹائم لگتا ہے گراز کا ہے جس کی ٹائلنگ کا ہم نے یونٹی میں جا کے انریل میں جا کے یا پھر ہم انویڈیا اومنیوارس کی یوز کر رہے ہیں کچھ بھی یوز کر رہے ہیں تو ہمیں وہاں پہ ٹیکسٹر کے لیے ٹائلنگ کی ٹیکسٹر کے لیے سیملیس ہونا ضروری ہوتا ہے تو وہاں پہ کافی سارا ٹائم لگتا ہے مینویل اگر اس کو ایڈجیسٹ کرنا پڑے تو نہیں تو اس میں لائنز یا پھر وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار تو جنریٹر فیل کے اس آپشن سے ہم بہت اچھے طریقے سے ٹیکسٹر کو بھی مینج کر سکتے ہیں اور کسی بھی سکی باکس کی ایمیج ہے ایسی ایکسائیڈڈ ہے یا پھر آپ کے کوئی پینوراما ایمیج ہے تو اس کو ایڈجیسٹ کرنے کے لیے بھی یہ بہت اچھا آپشن ہے یہ یوز کرنا آنا چاہیے کیونکہ ہم فوٹو شاپ میں کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو موسٹلی اس کے لیے ہمیں ضرورت اس کی پڑتی ہی ہے اس کا ہم اب کوئی بھی ایڈج یا کوئی بھی سائیڈ اس کی سیلیکٹ کریں گے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ لازمی ہے کہ آپ اس لیئر کو ساتھ اٹیچ کریں اب میں جو خالی وائٹ ہمارے پاس ایریا تھا اس کی بھی سیلیکشن لے سکتا تھا لیسو ٹول سے بھی یا میجک ٹول سے تو وہ اے آئی اس کے لیے بھی جنریٹ کر کے دیتی ہے ایمیج لیکن یہ تھوڑا سا آسان طریقہ ہو جاتا ہے اس کے لیے مینج کرنا کہ پتا چل جاتا ہے اچھا پہلے یہ والی ایمیج ہے اس کو انہوں نے نیکٹیف سپیس کے اندر فیل کرنا ہے تو آپ سیلیکشن کو تھوڑا سا اوپر رکھ کریں اس لیئر کے تو اتنا ہی بہتر ریزالٹ ملتا ہے اور اچھی اچھی ایمیج ملتی ہے پہلے اس ایج کو ہم جنریٹ کریں بھی مرضی ہے اس کو کمپلیٹ کو بھی کر سکتے ہیں لیفٹ رائٹ پہ سیلیکٹ کر کے بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کا ہاف سیلیکٹ کی ہے تو یہ ہاف پہ یہاں پہ سیملیس اس کا بنا کے دے دے گا یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے بنایا ہے اگر ہمیں کمپلیٹ اس کو نیچے بار کو سیلیکٹ کر لیتا ہے سکیب آکس کی تو کر لی ہے وہ سیم تھا اوپر اگر میں نیچے سارا کر لیتا تو میں بھی وہ یہاں پہ سارا کے سارا نیچے وارٹر کریٹ کر کے دے دیتا بیچ ٹائپ کا تو جہاں پہ تھوڑے سے ماؤنٹینز وغیرہ تھے میں نے اس کی سیلیکشن سیپریٹ لی ہے تو اس کو پتا چلا ہے کہ یہ یہاں پہ اس ٹائپ کی چیز جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹرکس بھی ہوتے ہیں کچھ یوز کرنے کے ٹولز کو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی مرضی سے مینج کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک کمپلیٹ ایمج بن گئی ہے نیکسٹ ایمج ہے میرے پاس اس میں کراؤڈ ہے کراؤڈ کو ریموف کرنا ہو تو اس سے پہلے ہم کنٹینٹ ویئر سے بھی کرتے تھے اور ہم سٹیمٹ ٹولز سے بھی کر سکتے تھے اور بھی دو سے تین ٹیکنکس اور بھی ہیں جو مجھے آتی ہیں ویسے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور اب میں جنریٹر فیل سے اگر ان چیزوں کو ریموف کرنا چاہوں تو اس کی پہلے میں لیسر ٹولز سے سیلیکشن لوں گا سیلیکشن لینے کے بعد میں یہاں پہ اگر کچھ چیز ریپلیس کرنی ہے تو اس کے اندر کچھ لکھوں گا ریپلیس نہیں کرنا ان کو میں نے سیمپل اگر ریموف کرنا ہے یہاں سے تو میں سیمپل جنریٹ پہ کلک کر دوں گا تو وہ اس کو ریموف کر کے میری ایمیج کے مطابق یہاں پہ کوئی چیز جنریٹ کر دے گا ٹیم ٹولز سے بھی ہم اتنا مزے کا اس کو ریموف شاید نہ کر سکتے جس طرح یہ جنریٹر فیل سے ہم نے کیا ہے جیسے گروپ میں ہمارے پاس آپشن سیو رہتے ہیں جب بھی ہم لیئر کو ہائٹ کرنا چاہیں شو کرنا چاہیں یا ریموف کرنا چاہیں چینج کرنا چاہیں اسی طرح جنریٹر فیل کا یہ بھی آپشن اچھا ہے کہ یہ بیک اپ فائل ٹائپ رکھتا ہے اپنی لیئر کے اندر میں ڈبل کلک کر کے اس کو دوبارہ سے میں کہیں بھی جنریٹ کر سکتا ہوں ری جنریٹ کر سکتا ہوں اب یہ والی جگہ مجھے اچھی نہیں لگی تو میں اس کی سیلیکشن لوں گا دوبارہ سے اس کو دوبارہ سے جنریٹ کروں گا کہ یہاں پہ کچھ ڈیفرنٹ اس کے مطابق مجھے ایڈجیسٹ کر کے دو کیونکہ یہ جو لائنز تھی گاڑی کے ٹائرز لگ رہے تھے یہ مجھے اچھے نہیں لگ رہے دے تو ان کو سیلیکٹ کیا ہے تو اس نے بیٹرین اس کو ریموف کیا ہے اور نیچے اس کے ساتھ مارج بھی کر کے دیا ہے یہ تین آپشن میرے پاس ویریشنز میں یہ آگئے ہیں کیونکہ اس کی لیئر اگر میں نیکس جنریٹ کرتا ہے تو میرے پاس اس کے تین آپشن رہتے ہیں میں نے اسی میں کیا ہے تو میرے پاس چھے آپشن ویریشنز میں پڑے ہیں میں جو بھی یوز کرنا چاہوں بعد میں کر سکتا ہوں اب نیکس ٹیمیج یہ ہے اس میں ہم کچھ اوبجیکٹس کو ریموف کرتے ہیں سب جانتے ہیں جو فوٹو شاپ یوز ریڈی کر رہے ہیں تو اگر اس ٹائپ کا کوئی اوبجیکٹ آجائے اس کو سٹیم ٹول سے یا کنٹینٹ ویئر سے ریموف کرنا پڑے تو بہت مشکل ہے ٹیم ٹول سے کرنا پڑے مینول تو میبھی بہت ہی ٹائم لے بہت ہی مشکل ہے ادھر دیکھیں یہ کنٹینڈر فیل سے کی ہے تو اس کا جو ریزلٹ ہے یہ والا ملا ہے جنریٹر فیل سے اس سے بہتر ریزلٹ مل جاتا ہے اس کا کسی بھی چیز کو چینج کرنے کا یا ریموف کرنے کا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ چیزیں اس نے بلار کر دی ہیں کچھ چیزیں اس نے جو لاشٹ وینڈو تھی اس کو تھوڑا سا اوپر کر دیا ہے اب دوبارہ اس کو ہم جنریٹر فیل سے چیک کرتے ہیں کہ جنریٹر فیل سے اگر اس کو ریپلیس کرنا ہو یا ریموف کرنا ہو تو اس کا ریزلٹ کس طرح آئے گا کنٹینٹ اووئر کی نصفت میں جنریٹر فیل سے کلک کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کا ریزلٹ جو ہے نا جنریٹر فیل کا بہتر ہوگا کنٹینٹ اووئر سے کیونکہ کنٹینٹ اوئر جو ہے نا سٹیم ٹول سے بہتر ہے اور جنریٹر فیل کا یہ والا آپشن جو ہے پھر کنٹینٹ اوئر سے بہتر ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کسی قسم کی کوئی وینڈو جو ہے نا نا بلار ہوئی ہے نا خراب ہوئی ہے نا نیچے جو بھی سٹینڈ پڑے دینا وہ خراب ہوئے ہیں بہتی اور تین ویریشنز تھی ہیں اور تین ویریشنز جو ہے نا بہت اچھی آئی ہیں اس کو دیکھیں ہائٹ کرتے ہیں تو یہ بڑا مزے کا بہترین طریقے سے اس نے چینج کر کے دیا ہے اب جو یہ سٹینڈ پڑا ہے جو بھی چیز رہ جائے تھو ہم مینویل وہ سیلیکٹ کر کر کہ ہم ان کو ختم بھی کر سکتے ہیں ہم ان کو چینج بھی کر سکتے ہیں یہ ابھی کمرشلی ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے فوڈو شاپ بیٹا کو اس کی لانچنگ پراپر ہوئی نہیں ہے یہاں پہ بہترین اس نے جس طرح نیچے اس کی اے او جا رہی تھی اسی طرح ہی اوپر اس نے جنریٹ کیا ہے اس کا اچھا لازمی نہیں ہے کہ جو چیزیں جنریٹیو فیل سے آپ لوگوں نے کریئٹ کی ہیں وہ آپ کو اتنی ایکزیکٹ اور پر فیکٹ ملیں کہ آپ کو پھر فوڈو شاپ میں کوئی اور کام کرنے کی ضرورتی نہ پڑے یہ آپ کی سیپریٹ لیئر تھی تھوڑا سا بعد میں اس کو سٹیمٹ ٹول سے ایڈجیسٹ کی ہے اور جو ایکسٹر لیئر ہے اس کو ڈلیٹ کر دیں تو بہت سارے جو بھی آپشنز ہیں ایسا نہیں ہے کہ فوڈو شاپ بیٹا کی اگر جنریٹیو فیل آیا ہے یا چیزیں ایڈ کرنا ریموو کرنا اور اس طرح کے آپشنز آئے ہیں ان آپشنز کی وجہ سے ہم کچھ ایسا کر لے کہ جو فوڈو شاپ کے مینول میں ٹیکنیکس آتی تھی ہم وہ بھول جائیں یا ہم ان کو یوز ہی نہ کریں کہ ہم نے بس یہ جنریٹیو فیل سے یہ چیزیں جنریٹ کر دی ہیں تو یہ ہماری فائنل یاوکی ہیں یہ چیزیں یہاں سے جنریٹ کریں جو چیزیں آپ لوگ کا ٹائم سیف کر سکتی ہیں وہ کرنی چاہیے فردر اس کے اوپر اس کی ڈیٹیل کے لیے یا مزید کوئی اور کام کرنا ہو تو آپ اس پہ مینول بھی کام کر لیں چیزیں جو ہیں نا اور اچھی ہو جاتی ہیں یہ لیئر پر میرے پاس جو ایکسٹر وہ جا رہی تھی میں نے اس کو ڈلیٹ کر دی جو مجھے چاہیے تھی میں نے رکھ لیا ہے اچھا اب ہمارے پاس نیکسٹ ایمیج ہے ہم اس میں چینجز کر کے دیکھتے ہیں کہ اس ایمیج کے ساتھ ہم جنریٹیو فیل میں کیا کیا کر سکتے ہیں فوٹو شاپ بیٹک میں صرف جنریٹیو فیل ہی اس کی فیچر نہیں ہے اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اپ گریڈ کی ہیں انہوں نے بہت سارے پلاگنز ایسے ہیں جیسے جی ایم آئی سی ہو گیا آپ کا لومینزیا ہو گیا بینویسٹا ہو گیا ٹوپاز ٹیکسز ٹوپاز اے آئی اور اس کے علاوہ نیورل فیلٹرز ہیں آپ کے یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو یہ والے پلاگنز ہیں فوٹو شاپ بیٹا کے ساتھ بہت اچھے اچھا ورک کرتے ہیں جو کہ پرانا ورنج میں کئی نہ کئی لیک کرتے تھے کوئی مسئلہ آتا تھا اس میں 3D کا کام بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور نیورل فیلٹرز کے اندر ہم ایکسپریشن اور شیپس کو چینج کرنا جو پہلے تھوڑا سا مشکل ہوتا تھا وہ اس فوٹو شاپ بیٹا کے اندر تھوڑا سا آسان ہوا ہے اور بہتر ہوا ہے اس ایمیج کے اندر ہم چیزوں کو ایڈ کرنا سیکھیں گے ٹریک کریں گے کہ کوئی اوبجیکٹس ایڈ کریں یہاں پہ جو شیپ بنائی ہے اب اس کے مطابق اوبجیکٹ جو اینا بال لکھا ہے اور یہاں پہ بال جنریٹ کر کے دے گی میں نے پہلے بتایا ہے کہ میڈ جنری اور بہت ساری اور بھی اے آئی آئی ہوئی ہیں جن میں بہت ساری ویرییشنز ہیں ایمیج کے آپشنز بہت سارے ہیں اس میں آپشنز کی تھوڑی سا یہ ہے کہ لیمٹیڈ آتے ہیں جو چیز میں نے جنریٹ کی ہے اگر آپ لوگ بھی جنریٹ کریں گے یا میں نے اگر کسی سے سیکھا ہے کسی کورس میں دیکھا ہے تو اگر اس نے یہ چیز لکھی ہے اور میں یہ چیز لکھ رہا ہوں تو میرے پاس بھی وہی ریزالٹ آ رہا ہے جو کسی کے پاس آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمیج کی ویرییشن ہے پیچھے بیک اینڈ پہ اس پہ جہاں سے یہ ایمیج اٹھا رہی ہے جنریٹ فیلٹ تو ابھی کافی ساری لیمٹ ہے تو چیزیں جو ہے نا ویرییشن زیادہ نہیں مل رہی جس طرح میڈ جرنی کے اندر بہت ساری مل جاتی ہیں لیکن میڈ جرنی کا یہ ہے کہ وہ ریل ایمیج بھی اٹھا لیتا ہے بہت ساری ویب سائٹ سے اٹھاتا ہے بہت سارے کنٹینٹ جو ہے ایسا ہوتا ہے کاپی رائٹ بھی ہوتا ہے اوریجنل چیزوں کو اٹھا لیتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ شیٹر سٹاک جو ہے نا وہ فوٹو شاپ کا ایڈابی فوٹو شاپ کا اپنا ہے تو وہاں پہ مور دن 300 ملین ایسٹ جو ہے نا ایمیج کا سٹاک جو ہے وہاں پہ پڑا ہوا ہے تو ابھی یہ بیٹا میں ہے تو انہوں نے لیمٹیڈ ایکسیس دی ہوئی ہے چیزوں تک ایمیج تک جب یہ پر اپر لانچ ہوگا تو میں بھی یہ بہت ہی اچھا اور آسان ہو جائے تب ہم جو بھی ہم سوچیں اور کمانڈ دیں یا پرانٹ دیں لکھیں جو بھی چیز تو ہمیں بہت ساری ویرییشنز بھی ملیں اور اچھا ریزالٹ بھی ملیں اور ایڈابی کا جو شیٹر سٹاک کا اپنا سٹاک ہے وہاں تک شاید یہ ایکسیس بھی دے دیں یہ بھی پاسیبل ہے کہ پھر ہمارے لیے فوٹو شاپ بیٹا جو ہے نا میبی فری میں نہ ہو اب میں نے شیپ چینج کی بال کے لیے میں نے سیم شیپ کے اندر جنریٹ کی ہے تو ٹو ٹائمز اس نے بال کی جو ویرییشنز تھی وہ ڈیفرنٹ کر لی ہے لیکن شیپ وہی رکھی ہے اب اس کی تھوڑا سی ویڈت بڑھا دی ہے تو زیادہ سی بات ہے جو ٹینس بال ہوتی ہے وہ تو گولی ہوتی ہے تو اس کا تو اس طرح لمبہ نہیں کر کے دے کہ کوئی اور چیز جنریٹ کرے گا جو اس سے اس ٹائپ کی بال ہوتی ہو یا ٹینس بال چاہیے یا کوئی کچھ اور چاہیے باسکٹ بال چاہیے اس نے میری شیپ جو میں نے سیلیکشن لی الیسو ٹول سے تو اس نے اس کے مطابق اس کو میں دوبارہ جنریٹ پہ کلک کروں تو جو نیکس ری جنریٹ کرے گا اسی image کسی selection کو تو میں بھی تھوڑی سی وہ different اس کی variety دے دے مجھے میں نے دوبارہ تھوڑا سا اس کو area جو انا زیادہ دیا ہے کہ تھوڑا سی وہ long والی وہ generate کرے تو اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح generate کرتا ہے یہ دیکھیں AI کا جتنا دماغ تھا اس نے اس کے مطابق generate کر دیا اور اچھی چیز اس میں یہ ہے کہ سب سے جو بہتر ہے وہ blending بہت مزے گی کرتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ اگر ہم خود اس پر adjust کرنا ہوتا ہمیں تو پتہ چلتا کہ png work ہے لیکن یہ object کی image کے ساتھ blending اتنی اچھے طریقے سے کرتا ہے یہاں پہ layer کے اندر نہیں لکھا ہوا کہیں بے بھی کہ یہ اس نے overlay کیا ہے یا اس نے soft light کیا ہے یا کوئی اور object اس نے blending option اس نے use کیا object کے اوپر وہ pass through ہی بناتا ہے اور pass through کو show بھی نہیں کرتا کہ اس نے blend کر کے pass through بنا کے اس کو دوبارہ ہمیں normal form میں ہی دیا ہے اب ہمارے پاس یہ option ضرور ہے کہ ہم اس کو چھیڑنا چاہیں properties سے یا اس کی layer mask سے اس کا جو بھی کام کرنا چاہیں ہم مرضی سے کر سکتے ہیں لیکن اس نے اپنے end سے تقریبا جو چیز ہے final full and final دی ہوتی ہے اور ہمارے پاس next option ہے کہ ہم ان کو مزید اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز بہتر نہیں ملی تو ہم اس کی masking ہمیں ویسے generate کر کے اس نے دی ہوتی ہے ہم masking سے اس کو manage کر سکتے ہیں بہتر کر سکتے ہیں جو چیز بھی چاہیے جو ہمارے پاس properties کے اندر جو generate کیا ہوا option ہے generative layer کا ہم generative fill پہ جانا لازمی نہیں ہے generative layers کے اندر بھی ہم جا کے جو بھی چیز لکھیں گے یہ اس کے مطابق اس کو change کر کے دے گا اچھا بہت سارے key words کی جس طرح meet journey کے اندر جیسے ہی وہ launch ہوئی تو 170 words ایسے تھے جو انہوں نے limit لگائی ہوئی تھی انہوں نے پہلے سے بتایا ہوا تھا کہ آپ نے یہ words جو ہیں نہیں لکھنے آپ نہیں لکھ سکتے تو اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں limit ہیں especially females جو body parts ہیں ان کے بارے میں بھی اور weapons کے بارے میں بھی اور guns ہیں اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں violence وغیرہ والی تو ان سے avoid کرنا چاہیے otherwise آپ کا جو creative cloud کا account ہے وہ بھی جا سکتا ہے میں نے اس کا color change کی ہے شارٹ کا اب color change کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے selection لیتے ہم control use کر لیتے لیکن اس نے صرف color change نہیں کیا اس نے اس object کو change کیا اس نے shirt کو change کیا different اس کی variations دی ہیں shirts کی اب ہم color theme کوئی بھی بنا رہے ہیں میں بھی اس کے پاس paint جو ہے green مجھے چاہیے تو مجھے میں png adjust کرنا چاہوں تو لازمی نہیں ہے کہ مجھے paint مل جائے اور میں اس کی matching کرنا چاہ رہا ہوں شارٹ مجھے اسی فارم میں اسی angle میں جو میں نے adjust کرنی ہے جو اس کو دینی ہے تو مجھے اسی angle کی png مل جائے یہ لازمی نہیں ہے تو generator fill کی یہ بھی اچھی چیز ہے کہ آپ اپنی مرضی کی matching کر سکتے ہیں آپ ایک قسم کی جو blending یہاں پہ میں نے ایک پیاری سی cat generate کی ہے اچھی لگ رہی ہے کتا بلا کچھ بھی generate کرنا چاہیں آپ لوگ کر سکتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ لوگ نے جو selection لی ہے وہ کس طرح کی لی ہے جس طرح کی shape ہوگی آپ کی selection کی اسی طرح کا ہی آپ کو object ملے گا یہاں پہ بھی میں ایک cat generate کی ہے تو اس میں میں نے shape جو ہے vertical جو ہے کچھ extra رکھی تھی زیادہ رکھی تھی تو اس نے اس سے idea لگایا ہے کہ یہاں پہ جو cat ہے بجائے اس کے کہ میں بڑی cat دوں تو اس کو اس angle میں بیٹھا ہونا چاہیے اگر نیچے اس کو میں نے width میں اے 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 مطلب اس level تک strong ہے کہ آپ کی selection سے وہ چیزوں کا idea لگا لیتی ہے کہ جو چیز آپ generate کرنا چاہ رہے ہیں اس کی posing کیا ہونی چاہیے اگر آپ substance printer use کرتے ہیں یا پھر جو سب سے بہترین texturing کا tool ہے اس time تک جو مجھے لگتا ہے کیونکہ میں نے اس پر زیادہ کام کیا ہوا ہے 3D coat اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ مرضی سے آپ لوگ کے سامنے ایک 3D object ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ اپنے مرضی سے texture لگا رہے ہوتے ہیں paint کر رہے ہوتے ہیں اس کی sculpting کر رہے ہوتے ہیں تو photoshop میں اس چیز کی کمی تھی کہ ہمارے پاس جو image آتی تھی وہ 2D image ہوتی تھی اس کے کوئی angles وغیرہ تو ہوتے نہیں ہے کہ بندہ rotate کر سکے اور اس کو کو cover کیا کہ ایک قسم کا میرے لئے یہ 3D model ہے یہ image کیونکہ میں اس کو rotate کر کے مجھے adjust کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی مجھے یہاں پہ cat رکھنی تھی بٹھانی تھی میں نے شارٹ چینج کرنی تھی اس کے ہاتھ میں بال دی ہے تو اس کے لئے مجھے کوئی بال رکھ کے اس کے بعد جو اس کی layer تھی وہ مجھے raise نہیں کرنی پڑی simple ایک قسم کی تیکشنگ ہی تھی اور تیکشنگ کیا اور اتنا اچھا اس کا result ملا ہے اب next image میں ہم اس کے object کو change کرتے ہیں جو پیچھے تھا تہلے تھا ہم نے extend کیا image کو اور اس کے بعد ہم نے crowd کو remove کیا ہے کہ جنریٹر field سے چیزوں کو remove کی طرح کر سکتے ہیں اور اس کے پھر add کرنی ہو تو کس طرح کر سکتے ہیں اب existing object وہاں پہ ہم نے new objects add کیے تھے یہاں پہ ہم اس image کے اندر track کریں گے جو existing objects پہلے سے اگر اس کو change کرنا ہو تو replace کرنا ہو تو کس طرح کریں گے ایکشلی یہاں پہ اصل میں ہم یہاں پہ click کر رہا تھا تو اس مرضی کے مطابق جو اس کی سمجھ میں آتی تھی وہ scene کے مطابق generate کر دے رہا تھا اب اس کو بتایا ہے کہ مجھے wag چاہیے اس نے بڑے مزے سے جو third image ہے especially second ہے اس میں صرف اس نے bag add نہیں کیا بلکہ اس کا pose بھی change کر دیا اب اس image میں اس نے پہلے سے ایک اس کے ہاتھ میں weapon ہے تو اس کی selection لیتے ہیں اچھا crapping کرتے ہوئے اکثر ہمیں ہوتا تھا کہ selection ہے وہ بلکل perfect ہونی چاہیے perfect اگر نہیں ہوتی تو چیزیں بیسے adjust یا replace کر ہی نہیں سکتے تھے اب دیکھیں اور مجھے پیدا ہے کیونکہ جو ai ہے جب وہ image کو replace کرے گی تو یہ چیز manage کر لے گی یہ چیز exist کرتی تھی تو اس کے اوپر overlap بھی اسی طرح چیز کو کروں یا وہاں پہ خالی جگہ تھی negative space تھی ہمارے پاس تو وہ اس کو اسی طرح منج کرے یہاں کرتی ہیں thank you اور next ویڈیو میں ہم اور بھی چیز سیکھیں گے thanks ملتے ہیں next ویڈیو میں